نمسکر ساتھیو نیوز کلک میں ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ افغانستان میں امیرکی فوجے تالیبان سے لڑ رہی ہیں اور تالیبان افغانستان میں ہے تو آج کی خبر یہ ہے کہ افغانستان کے تالیبان اور امیرکا کے بچ سانتی سمجھوتا ہونے جا رہا ہے اس پر باتچیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ہیں انتراشتے معاملوں کے جانکار پربیر تو پربیر یہ سانتی سمجھوتا ہے کیا کس چیز کی بات ہو رہی ہے دیکھیں اٹھارہ سال کی لڑائی ہے جو کی شروع ہوا تھا جو نائن الیون کہلاتا ہے اس سے اور امریکہ نے تب اپنا فوج بھیجا تھا اور افغانستان پہ قبضہ کر لیا تھا تالیبان اس وقت ہار گئے تھے کابل چھوڑ دیئے تھے پر انہوں نے ہارنے کا باوجود اپنی لڑائی بند نہیں کی تھی تو لگاتار اٹھارہ سال لڑائی چلتی رہی اس پہ دھائی ہزار سے زیادہ امریکی سولجرز مرے ہیں دوسرے دیش جو نیٹو ایلائز ہیں ان کے وہ بھی وہاں پر سینہ بھیجے ہیں ان کی بھی لوگ ہتاحت ہوئے ہیں تو اس لڑائی میں امریکہ نکلتے دکھنی رہا تھا اور یہ بھی ہے کہ امریکہ جو اندرونی ان کی دستہ بھیج ہے اس پہ صاف تھا کہ وہاں پر ان کی رن ری تھی جو ہے ملٹریلی تالیمان کو ختم کرنے کی جو ریدنی رن ری تھی تھی وہ پوری طرح سے بفل ہو چکا تھا اور اس کو نکلنے کا ملٹریلی کوئی اپائے ان کو دیکھ نہیں رہا تھا تو اس دوران انہوں نے وارتہ شروع کی تالیمان سے کئی سالوں سے چل رہا ہے اس میں خلیل زاد ان کے ایک جنرل تھے پہلے اس کے بعد ان کو ابھی افغانستان کا امریکی کی طرف سے امریکہ کی طرف سے شانتی دوت کہہ سکتے ہیں بنائے گیا تو وہ تالیبان کے ساتھ باتچیت شروع کیا کئی سالوں سے جو دوہا قطر میں ہو رہا تھا کیونکہ تالیبان کی ایکسٹرنل آفیس قطر میں ایک ہے اور اسی لئے ان کو وہاں بٹھایا گیا تھا تاکہ یہ چیزیں باتچیت کرنے کا ایک نیوٹرل جگہ ہو کیونکہ افغانستان میں تو کوئی سمبھابنا ہے نہیں اس کی تو لڑائی چلتے باوجود ان کی باتچیت چل رہی تھی اور اس میں پاکستان ایک کیا کہتے ہیں ایک روڈ میپ ان کے کہنے کے مطابق ان کے فارن منسٹر جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ان کو روڈ میپ دیا کیسے یہ سمجھاتا ہو سکتا ہے پر اس پہ اور ایک پارٹی اس وقت نہیں ہے ٹیبل پہ جس کے ساتھ امریکہ الگ سے باتچیت کر رہا ہے افغان کی جو افغانستان کی ورطبان گورنمنٹ جو اس میں چناؤں میں جیت کے آئی ہے جس پہ بھی بیوات چل رہا ہے کہ کون آصلیت میں جیتا ہے وہ گنی صاحب ہے پریزیڈنٹ وہ کہے اپنے آگوش رب گنی ان کا آپ کو پریزیڈنٹ گھوشت کیا ہے کہا کہ ہم جیت گئے ہیں اور عبداللہ عبداللہ ہے جو کہتے نہیں جیتے میں بھی پریزیڈنٹ ہوں تو دونوں کے بیچ پہ بھی امریکہ باتچیت کر رہا ہے اور لگتا ہے کہ وہ بھی اس پہلا جو سمجھوتا تھا کی وائلنس کو کم کریں گے اس سے سہمتی انہوں نے جتائی تھی اور لگتا ہے کہ وہ بھی آپس پہ باتچیت شروع کر رہے ہیں اور یہ پیس شانتی سمجھوتا نہیں ہے ابھی بھی کیونکہ شانتی سمجھوتا میں ٹیبل میں ٹالیبان افغانستان کی جو تتھاکتی سرکار جو امریکہ کے ایک حساب سے کہہ سکتے ہیں پٹو ہے ان کو شامل کرنے کی ضرورت ہے امریکہ خود شامل ہوں گے اور اس وقت لگ رہا ہے پاکستان بھی اس ٹیبل میں شاید ہوگا اگر نہیں بھی ہوگا ٹالیبان کے ایک سیکشن جس کو حقانی نیٹورک کہتے ہیں وہ پاکستان کی کافی قریب ہے تو وہ لوگ بھی اس ٹاکس میں شامل ہوں گے تو یہ شروعات کرنے کی پروسس کی اگریمنٹ سائن کیا جا رہا ہے اس پہ کچھ چیزیں ضرور ہیں کہ امریکہ پرتشرتی دے رہا ہے یہ بول رہا ہے کہ ہم افغانی اس طرح پر ٹروپس کو کم کرتے جائیں گے اور ایک وقت بہت کر کے ایک وقت وہاں سے ہٹ جائیں گے پوری طرح سے اور یہ بھی ٹالیبان کی نیٹورک جو ہے انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے زمین سے اس طرح کی اس طرح کوئی آکرمنٹ جو ہے امریکہ اور امریکان انٹریسٹ پر نہیں کی جائے گی آپ نے بہت سارے کرداروں کا نام لے لیا یہاں پر پاکستان حکانی نیٹورک افغانستان کی سرکار اور سب سے مہتبون بات کہے کہ بہت ساری اڑچنیں آتی ہیں اس میں کرنے کے لئے تو کیا یہ کہا جائے کہ جس طرح کی پرستیتیاں اس بار کی ہیں جہاں پر آپ نے کہا کہ سرکار ہی نہیں مانا ہی نہیں جا رہا ہے کہ وہ لوگ تانترک سرکاریں چن کر آئی ہیں تو کیا ایسی سنبھاؤنا بنتی دکھ رہی ہے کہ ستیتیاں ایسی ہوں گے کہ سانتی سمجھوتا ہو جائے گا دیکھیں جب تک دسکت نہیں ہوتی تب تک کہنا کیا ہوگا اس کو کرسٹل بال چاہیے ٹھیک ہے جو ہمارے پاس آپ کے پاس تو ہے نہیں تو سوال ہے کہ اڑچنے کی بات میں اڑچنوں کی بات میں بعد میں آنا چاہتا پہلی بات کچھ اس جگہ کی جو پرستیتی ہے اس کو اس پہ لوگ کہتے ہیں نا وینرز اور لوزرز کون ہے بہت جلدی وینرز لوزرز کی تائے کرنے کی سب یہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ افغانستان ایک ایسی جگہ ہے جتنے ملک آس پاس ہیں جب مل کے افغانستان میں شانتی نہیں مانگی چاہیں گے تب تک وہاں شانتی کرنا مشکل ہے تو ملک کون سے ہے اگر دیکھیں چھے دیش ہے جو اس کے لگوا دیش ہے پڑوسی دیش ہے اس پہ ایران ہے ایران ٹیبل پہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور دوسرے دیش جو ہے وہ تاجکستان اسبیکستان وغیرہ ہے وہ رشیہ کے کافی قریب ہے تو وہ بھی ٹیبل پہ نہیں ہے تو ان سب کی بھی ایک حساب سے ان کی بھی شرکت کہی نہ کہی پیس پروسس میں ہوگا کیسے ہوگا وہ دیکھنا پڑے گا دوسری بات جو ہے کہ ہندوستان بھارت ورش اس پیس ٹیبل میں لہا نہیں ان کو دعوت دی گئی ہے کہ دوہا کے اگریمنٹ جو سائن ہو رہا ہے اس پہ آپ بھی آئیے تو وہاں پر جو ہمارا ایمبیسنر ہے وہ جائیں گے اس انڈیا کو رپریزنٹ کرنے پچاس دیش میں سے ایک دیش ہندوستان یا بھارت بانک مطلب بھارت ورش وہاں پہ ہوگا پر کوئی اہم بھومی کا بھارت ورش کا اس پہ نہیں رہا اور امریکہ پہلے کہتا تھا اب سینہ بھیجیے لڑائی کرنے کے لئے ہمارے ساتھ دیجئے پیسہ خرچ کیجئے بھارت ورش پیسہ تو خرچ کیا پر سینہ نہیں بھیجا تو یہ ایک تو اکل مندی رہی کہ سینہ نہیں بھیجا کیونکہ صحیح بات تو ہے کہ نہ کی ہم پارشورتی دیش ہیں نہ کی ہمارے اس میں اس طرح سے کوئی سٹیک ہے مول چیج رہا کہ پاکستان وہاں پر تالیبان کے جو سممند ہے کافی گہرے سممند ہے وہ ہمارا خلاف نہ استعمال ہو یا تو ایک کہہ سکتے ہم افغانستان میں ایک سپوائلر کے طرف پاکستان کی کہنا یہ ہے ہم کھیل رہے تھے اس کی سرکار کو سپورٹ کر رہے تھے پاکستان کی خلاف تو اس پہ میں نہیں جانا چاہتا ہوں پر یہ بات صحیح ہے کہ وہاں پر شانتی اگر آئے گی تو تالیبان کا ایک اہم بھومی کا ہوگا اور یہ حکانی نیٹورک کی جو بات آتی ہے شراجند اللہ حکانی ابھی ان کا ڈیپٹی لیڈر ہے ان کا جلال الدین حکانی جن کا موت ہو گیا اس کا بیٹا ہے اور جلال الدین حکانی ہی ان کے نام سے حکانی نیٹورک جالا جاتا تھا تو انہوں نے نیویورک ٹائمز پہ ایک آرٹیکل لکھا ہے ایڈیٹ پیج میں جس پہ اس نے کہا ہے کہ یدھ سے ہم سبھی تھک چکے ہیں تو شانتی چاہتے پر اس کو بھولیے گا مت حکانی نیٹورک انڈین جو انٹریسٹس ہے ہمارے ایمبیسی کے خلاف رات میں ہمارے کانسیلٹ کے خلاف بمباری کی ہے اٹیکس کی ہے جس پہ کافی لوگ مرے ہیں تو ایک تو صاف ہے کی بھارت برش کی جو وہاں پر راجدیت یا کوٹ نیٹی رہی ایک حساب سے ہمارا پلڑا تھوڑا کمزور ہوگا اور پاکستان کا پلڑا اسی لئے بھاری ہوگا کیونکہ یہ پارشورتی دیش ہے نیبرنگ کنٹری ہے اور طالبان کے ساتھ ان کے بہت پہلے سی ان کی دھنشت سممند ہے اور انہوں نے بعد بعد جو کہا کہ ہم نے ہی اس کا روڈ میپ دیا امریکہ کو اور امریکہ نے بھی اس کو سویکار کیا ہے اور اس کو کہا ہے خلیلزاد نے خود کہا ہے کہ پاکستان کو ہمیں دھام دھنیواد اسی لئے دے رہے کہ ہمارے پی سٹاکس کی افغانستان پی سٹاکس میں انہوں نے بہت مدد کیا ہے تو ایک حساب سے ہم جو سوچ رہے کہ پاکستان کو ہم کونے میں کر دیں گے انتراشتی سطر پہ یہ افغانستان سے لگ رہا ہے کہ پاکستان کو اس طرح سے کرنا سمبھب نہیں ہے خاص طور سے کیونکہ پاکستان کی سٹریٹیجک بھومی کا جو ہے وہ ان علاقوں میں ہم سے زیادہ ہے دوسری بات جو ہے کہ ہمارا جو ایک ایک طرفہ دیتی صرف انتراشتی نہیں تھی اس وقت پاکستان پیٹی کیوئی ہے پاکستان کو کیسے ہم کونے میں کر دیں اس کو ٹیوریسٹ ڈیکلیئر کر دیں اس کی جو کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل فائنانشل سسٹم میں اس کو ٹیوریسٹ گھوشت کر دیں یہ سب چیز نہیں ہو سکتا کیونکہ امریکہ کو چہیے پاکستان کا مدد کیونکہ پوچھ ان کی جو فسی ہوئی افغانستان پوچھ کو نکالنے کی ضرورت ہے تو یہ اس کی سٹریٹیجک انٹریسٹ یہ ہے اب جانتے ہیں امریکہ کوئی بھی چیز کرتا اپنے انٹریسٹ میں کھتا ہے کوئی لانگ ٹرم ان کا سٹریٹیجک انٹریسٹ ہوتا نہیں ہے تو ہندوستان یا بھارت برش کا جو ایک سمجھ تھا کہ ہم بہت قریب چلے گئے پاکستان ویرودھی ایک منش میں ہم نے امریکہ کو گہر لیا ہے واقعی پتا چلا کہ یہ بالکل غلط تھا کیونکہ پاکستان کی مدد کی بینہ افغانستان سے امریکہ اپنا پوچھ نہیں نکال سکتے ایک تو یہ بات ہے تو ہمارا بھومی کا اس پہ کافی کمزور ہوا ہے تیسری بات ہمارے جو اس وقت جتے سارے گھٹنائیں ہندوستان میں ہو رہا ہے خاص طور سے سی ای 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 اور ہمارے لیے کھڑے ہونے کے لیے اس وقت انتر راشتری اس طر میں کوئی مل نہیں رہا ہے امریکہ صاف صاف ہے کہ ان کا اس وقت سیلف انٹریسٹ یہی ہے پاکستان کو کیسے ساتھ پہ لے کے افغانستان کو صلح کریں تو ہمیں اس بیچ خریدنے کے علاوہ ہمارے رہا ہے کہ انتر راشتری اس طر پہ کتنی آئیس لیشن ہے یونائیٹ نیشن کی جو ریپریزنٹیٹیو ہے جو سیکیٹری جنرل ہے انہوں نے خود بھارت برش کی نندہ کی ہے تو یہ جو لگاتار اس طرح کی جو ہمارے یہاں پر روائیہ ہو رہا ہے لوگ سمجھتے ہوں گے کہ گولی مارو سالوں کو تو بہت بڑی اچھی چیز ہے کیونکہ جو دیش گددار ہے ان کو تو گولی مارنا چاہیے پر اس کا مقصد اس وقت جو ہے جس عدمات کی طرف جا رہا ہے جس کا پرنام ہم دلی شہر میں دیکھے کہ ابھی چالیس سے زیادہ لوگ ادھیک لوگ مر چکے ہیں اس پر پولیس کی چھبی اس پر نکل کے آئی ہے کوئی دیش اس وقت بھارت برش کے ساتھ کھڑا ہونے سے کترائے گا سکریہ اس پر ہم سے بات چیت کرنے کے لئے ایک بہت مہت تپون بات کہ افغانستان میں سانتی افغان ہلا سکتے ہیں سکریہ آپ دیکھتے رہیے نیوز کلک